بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین محترم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم دیکھتے ہیں حمد کے شیر نمبر پانچ کو اس کی تشریح کرتے ہیں چار جو ہیں اشار کی تشریحات ہم پہلے کر چکے ہیں دیکھتے ہیں شیر نمبر پانچ نمبر پانچ حوالہ جاتی مواد کے ساتھ آپ کو بورٹ پیٹرن کے مطابق تیاری کروائی جا رہی ہے جس کی امید یہ ہے کہ آپ مکمل پورے پورے نمبر لے سکتے ہیں بورٹ میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور پسند آئے تو شیر بھی کیجئے اب ہم دیکھتے ہیں شیر نمبر پانچ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق حمد کا ظاہر آپ کو پتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی تعریف اور حمد و سنہ کی جاتی ہے اس شیر میں حفیظ چلندری فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں انسان ہیوان چرند پرند درکت پھل پھول پودے دریا سمندر جنگل سہرہ سورت چاند ستارے آسمان مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ان تمام چیزوں کا خالق و مالک صرف وہی واحد خدا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو ان چیزوں کا خالق و مالک ہو اس زمین و آسمان میں کائنات میں انسانی نگاہوں کے سامنے تو بہت سے مخلوقات سامنے نظر آتے ہیں لیکن انسانی نگاہوں سے اوجل بھی کئی اثراز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھ چھوڑے ہیں ان سب کا خالق و مالک اکیلا اللہ ہی ہے وہی اللہ ہے جس نے سات دنوں میں یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے یعنی کہ اس کائنات کو اور اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اس میں تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ لکھ کر ہم مزید لکھیں گے حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حقانیت اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبتات یعنی کہ پودے جڑی بوتیاں وغیرہ پیڑ پودے پیدا کیے ہیں اور جمادات جمادات کہتے ہیں ٹھوس چیزوں کو جیسا کہ پہاڑ وغیرہ اور حیوانات یعنی کہ تمام طرح کے جانور جو بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ حیوان ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات جو ہیں وہ پیدا کی ہیں اور انسان کو اپنا نائب بنا کر عزت و سرفرازی سے نوازہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس کائنات میں تمام مخلوقات کا خالق ہے اور انسانوں کے لئے حیوانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف ان کے کھانے پینے کی ان کی خوراک پیدا کرنے کے لئے سہولتیں رکھ چھوڑی ہیں پھر ہمیں ایک شیر لکھیں گے ستاروں کا جہاں دیکھوں فلق پر کہکشان دیکھوں میں ہو ہرشید میں ذروں میں میں تجھ کو آیاں دیکھوں یہ تمام حوالہ جاتی مواد میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھاؤں گی اس ویڈیو کے آخر میں آپ وہ ویڈیو پاس کر کے نوٹ کر لیا کریں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے یعنی کہ اس کائنت کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کو درجہ کمال تک پہنچایا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے اب ہم دیکھتے ہیں شیر نمبر چھے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ نیک اراد اچھی نیتیں باپ دادہ دادوں سے مرادی ہیں ہمارے بڑے بزرگ جو اوریجنلی دادہ ہوتے ہیں ضروری نہیں وہ جو ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں ہمارے باوشداد ہیں وہ ہمارے باپ دادہ کہلاتے ہیں چھٹے شیر میں حفیظ جلندری فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ہمارے دلوں کا اور اس میں پیدا ہونے والے نیک خیالات کا نیک ارادوں کا اچھائیوں کا خالق و مالک ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ جلندری حالق کے کائنات کی حمد و سنا کرتے ہوئے عرض کر رہی ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس میں اس کے دل میں پیدا ہونے والے نیک خیالات بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہیں اور ہم یہاں پہ لکھیں گے اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں و تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا سورة البقرہ کی آیت کا وفہم ہے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ انسان کے دل میں جو نیک ارادے پیدا ہوتے ہیں اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں ان سب کا خالق و مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی دلوں کے راز بھی جانتا ہے اور ہمارے دلوں کو نیک ارادوں سے بھرتا ہے جیسا کہ شیر ہے محرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازدہ تو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رازدہ ہیں جو ہمارے دلوں کے سب ارادوں کو جانتا ہے اور ہم سے پہلے بھی آنے والی تمام اخلوقات کا خالق و مالک صرف وہی خدا واحد ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم حمد کا آخری شیر بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے بشر کا مطلب ہے انسان فطرت اسلام یعنی کہ اسلام کی فطرت پر شیدہ کا مطلب عاشق ہونا قربان ہونے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ہیں وہ ان پر قربان ہونے کا جذبہ دیا حفیظ جلندری نہای کبسورت الفاظ میں حالق و کائنات کی حمد و سنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرما رہے ہیں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے یعنی کہ نیک اور اچھی فطرت پر پیدا کرتا ہے یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے ہندو مسلم یہودی عیسائی سکھ وغیرہ میں کنورٹ کرتے ہیں یا سکھ وغیرہ بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم شامل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں پہ ہم ایک اور جو آیت اس کا ترجمہ ہے وہ شامل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے نزدی پسندیدہ دین اسلام ہے یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حوالہ دیکھ آپ آگے لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدی سب سے اہم اور سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہ امن اور سلامتی کا دین ہے اس لیے انسانی فطرت کے این مطابق ہے جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی فطرت پر ہی پیدا کرتے ہیں اور شاعر حفیظ جلندری دوسرے مصر میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں جو رنگہ رنگی اور گہم گہمی بر رکھی ہے اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا ہے وہ صرف اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی خاطر بنایا ہے اور نا جب تک کٹ مروں میں خاجہ یسرب کی عزت پر یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے خاجہ یسرب سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 نا جب تک کٹ مروں میں خاجہ یسرب کی عزت پر حدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تو دراصل شاعر ہمیں کائنات کی تخلیق کا مقصد بتا رہے ہیں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ 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 کائنات یہ بنائی گئی ہے اور اللہ تعالی ایمان والوں سے بھی کہتے ہیں کہ جس طرف میں اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ 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 درود اسلام بھیجا کریں تو آپ اللہ تعالی کے محبوب ہیں جن کی ہاتھیں اللہ تعالی نے یہ دنیا یہ کائنات تحلیق کی تو انسان کو نیک اور فطرت اسلام پر پیدا کیا اور یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم اور رحسان کے شیر نمبر پانچ جوتا ہمارے پاس وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق یہاں پہ ہم شامل کریں گے یہ آیت کا حوالہ وہی اللہ ہے جس نے سات دنوں میں یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں نیچے آپ لکھتیں گے القرآن اور پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ شیر لکھیں ستاروں کا جہاں دیکھوں کام اڑال کے فلق پر کہ کشان دیکھوں میں ہو حرشید میں ذروں میں میں تجھ کو آیاں دیکھوں پھر شیر نمبر چھ تھا ہمارے پاس وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا یہ رکھیں اس کے لیے یہ آپ لکھیں گے اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تم سے پہلے سے مراد تمہارے باب دادہ اباؤ اجداد البقرہ کا نیچے آپ حوالہ دے دیں گے پھر یہ شیر لکھیں مہرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں راز دا تو ہے اس کے بعد آخری شیر شیر نمبر سات میں آپ صلی اللہ علیہ 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 پھر یہ ایک شیر امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شیر کیجئے لائک کیجئے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ